سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 سورہ فاطر قرآن مجید کا 35 سورہ آیت کا نشان 15 جس میں خدا مند مطالعہ رشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اللہ وہے جو اس بھری قینات میں کسی کا محتاج نہیں وہی لہے جو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام نے اپنے رب کا تعریف کرایا کہ تم اپنے رب کو پہچانو تمہیں اپنے رب کی کتنا ضرورت ہے تم کتنا محتاج ہو اپنے رب کے یہی وجہ ہے کہ امام حسنِ عزقری علیہ السلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اللذی جت اللہ علیہ اندلہ حوائج والشدائد کل مخلوق فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ حاجتوں کے وقت مصیبتوں کے وقت تمام مخلوق جس کی طرف رجوع کرتی ہے اس حسنی کا نام ہے اللہ جب ہر طرف سے سبب امید ختم ہو جائیں اندہ ان قطع رجوع من قل من دونہو فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جب ہر طرف سے امیدیں ختم ہو جائیں تو اس کے باوجود جس حسنی کی طرف امید وابستہ ہوتی ہے خدا کی ذات وہ ذات ہے اللہ وہ ہے کہ انسان ہر طرف سے بے امید ہو جائے لیکن پھر بھی اس کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ اب بھی ایک ذات موجود ہے کہ جس کی وجہ سے میری حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں میری مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں حتی اگر مریض کو ڈاکٹر لا علاج کر دیں یہ کہیں کہ تیرے بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اب سوائے موت کے تو اس وقت بھی اس کو امید ہوتی ہے کہ ایک ذات موجود ہے اب بھی جس کی طرف میری امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ اگر وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی بیماری کے اندر بھی وہ کیا ہے اس کو شفا دے دیتا ہے چاہے تو بڑی تلانی بیماری ہو تب بھی شفا دے دیتا ہے ڈاکٹر لا علاج کر دیں لیکن مصبب الاسباب خدا کی ذات ہے یعنی چاہے تو چھوٹی سی دوائی میں وہ اثر ایسا رکھ دیتا ہے جن ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا چھوٹی سی دوائی کے استعمال سے بھی وہ بڑی بیماری ختم ہو جاتی ہے یہاں یہی وجہ ہے کہ ہمارے آئمہ نے ہمیں اللہ کی بارگاہ کی طرف بارہا متوجہ کیا کہ تم اپنے رب کو پہچانو اپنے بارگاہ اے رب العالمین کی طرف آؤ یقینا یہی وجہ ہے کہ ایک اور مقام پہ یہی میرے گیارویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ترکل حق عزیزن اللہ ذلہ ولا اخذ بہی ذلیل اللہ ازدہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی صاحب عزت نے حق کو چھوڑ دیا تو وہ ذلیل و رسوہ ہوا اس کی عزت ختم ہو گئی اگر حق کا دامن چھوڑا ہاں فرماتی ہیں کہ اگر کسی زلیل نے اپنے زندگی کے کسی موڑ پر حق کا دامن پکڑ لیا تو وہ زلیل زلیل نہیں رہا وہ صاحب عزت بن گیا وہ صاحب عزت بن گیا اور یقیناً دنیا میں آپ کو ایسے بہت سارے مقامات ملیں گے کہ جہاں ساری زندگی انسان کا کردار کچھ اور تھا لیکن جیسے ہی حق کو پہچانا اس کے کردار میں اب آپ کو وہ جھلکیاں نظر آئیں آپ نے دیکھا کہ پہلے تو بڑا زلیل و رسوہ تھا لیکن آج بڑا عزت دار بن گیا ہے تو کیسے پتا چلا جب حق کو پہچانا حق کا دامن تھاما تو یہی وجہ ہے کہ امام نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا کہ خدا کی ذات حق ہے قرآن حق ہے اور رسول حق ہے آئمال مستلام یہ حق ہیں اگر آپ ان سے متمثق ہوئے ان حقیوں سے کہ جو حق ہیں یقیناً آپ کا مقام اور زیادہ بلاند ہوگا ورنہ آپ دیکھ لیں کہ اسی میں ہمیں تاریخ کے اندر ایسے کردار نظر آتے ہیں کہ شخصی حوالے سے تو کوئی مقام نہیں تھا لیکن جیسے ہی حق کا دامن تھاما جیسے ہی حق کو لیا تو انہیں کہا کردار بلاند ہو گیا اگر بلال حق کی طرف نہ آتے تو کون پہچانتا بلال کو ہیں جی اگر جناب فیضہ حق کی طرف نہ آتی تو کون پہچانتا فیضہ کو تو یقیناً یہ حقیوں آئیتی ہیں اس کے علاوہ آئیں ملے مسلم کے کردار میں دیکھ لیں اور خود میدان کربلا میں جو انصار حسین ہیں جو انہیں امام حسین کی ذات پہ اپنی جان قربان کر دی تو وہ کیسے ہیں یقیناً انہوں نے حق کا دامن تھاما حق کی طرف آئے انہوں کو ایسا مقام ملا کہ یقیناً وہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے تو بس اس زندگی میں نشب و فراز آیا کرتے ہیں لیکن حق کا دامن نہ چھوڑیے حق کے ساتھ رہیے کامیابی اسی سے وابستہ ہے ورنہ اسی میرے گیارویں امام نے ہمیں متوجہ کیا ہے ایسے زمانے کی طرف اور وہ زمانہ دور نہیں ممکن ہے اس زمانے کے کچھ آثار اب ہی نظر آ رہے ہیں فرماتے ہیں سیاتی زمانون علی الناس وجوہم ذاہقتن مستبشرتن وقلوبہم مظلمتن متقدرتن فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ انقریب لوگوں پہ آئے گا جس زمانے میں ان کے چہرے تو بڑے حشاش بشاش ہوں گے خندہ پیشانی سے ملیں گے لیکن وقلوبہم مظلمتن متقدرتن ان کے دل سیاہ ہوں گے دلوں میں قدورت ہوگی دشمنی ہوگی اس زمانے میں امام فرماتے ہیں یہ دیکھو گے کہ جو حقیقی سنت ہے اسے بدت سمجھا جائے گا اور جو بدت ہے اسے دین سمجھا جائے گا اسے شریعت سمجھا جائے گا اسے سنت سمجھا جائے گا اور پھر فرماتے ہیں المومنو بینہو محکرون بل فاسق بینہو مقرر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مومن کو حقیر سمجھا جائے گا پس سمجھا جائے گا آج دیکھ لیں جتنا بڑا کوئی روحانی ہے جتنا بڑا متاقی ہے اس کی اتنی عزت نہیں لوگ کرتے ہیں معاشرے میں جتنے ایک فاسق عزت کرتے ہیں جتنے ایک فاسق احترام کرتے ہیں تو امام نے فرمایا اسے زمانہ آئے گا کہ مومن کو حقیر سمجھا جائے گا مومن کو پس سمجھا جائے گا اور جو فاسق ہے گناہگار ہے اس کی عزت ہوگی عمراء جاہلونا جاہرونا فرمایا وہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں ان کے عمراء حکمران جہل بھی ہوں گے ظالم بھی ہوں گے سلوات پڑی محمد وعالی محمد تو عزت نے گیرامی یقیناً ہمیں اسی بات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ کہیں وہ زمانہ آ تو نہیں گیا اگر وہ زمانہ آ رہا ہے یا آ گیا ہے تو ہمیں اپنے دلوں کو سنبھالنا ہے اپنے حقیقی دین کو پہچاننا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں حقیقی دین کی معرفت بہت مشکل ہو جائے گی تو زمانے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ حقیقی مومن کیا ہے حقیقی مومن کون ہے اور حقیقی دین کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ بدد کو دین سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوں آپ آج بھی کچھ ایسی آوازیں آپ نے سنی ہوں گی آیام اعضاء میں کہ جی یہ ماتم جو ہے بس یہی نماز حسین ہے یہ بدد ہے یعنی یہ کہنا کہ صرف نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے بس ماتم کر لو یہی نماز حسین بخشش کے لئے کہا گئے یہ بدد ہے اور یہ زمانہ جس کی طرف امام نے متوجہ کیا اور جو حقیقی ہے مسجد کی طرف نہ آنا نماز کو اہمیت نہ دینا جو حقیقی سنت آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی سنت ہے اسے بدد سمجھا جائے گا سلوات پڑے محمد وعالی لہذا عزیزہ نے گرامی ہمیں اس زمانے میں رہ کر اپنے ایمان کو بچانا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہی میرے گیارو امام حسن عسکری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں جو لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے نہ ڈرے وہ اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے کبھی نہیں ڈرے گا اس لئے کہ جرت پیدا ہو گئی ہے جب لوگوں کے سامنے والا لعلان گناہ کر رہا ہے تو فرماتے ہیں سمجھ لو اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے اللہ سے نہیں ڈرکا اس لئے کہ علیکم السلام ورحمت اللہ لوگوں سے ڈرنا ایک معمولی کام ہے جب اس سے نہیں ڈر رہا تو اس میں اللہ کی عدالت کا خوف اس کے دل میں کام ہے تو لہذا یہی وجہ ہے کہ ہمارے شریعت مقدسہ میں فاسدی زیبت کو کیوں جائز قرار دیا گیا کبھی سمجھا آپ نے سوچا اس معاملے میں مومن ہے بارہ اماموں کے ماننے والا ہے لیکن فاسد ہے اس کی غیبت شریعت میں جائز ہے کیوں جائز ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ قانون الہی کا مزاق اڑا رہا ہے یعنی اللہ نے جو ایک حکم دیا ہے اس حکم کو وہ اپنے اوپر لاغو نہیں کر رہا یعنی گویا اللہ نے کہا نماز واجب ہے اب وہ کہے کہ کوئی نماز واجب نہیں ہے یہ تو یہ کون ہے فاسد ہے فاسد اسے کہتے ہیں جو اللہ لعلان گناہ کرے گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو اسے بندے کی شریعت میں غیبت جائز ہے تو حالکہ غیبت کا بہت بڑا سخت گناہ ہے چالی سال تک عبادت قبول ہی نہیں ہوتی غیبت کرنے سے اتنا بڑا گناہ لیکن یہ جو شخصہ ہے کہ کیا ہے چونکہ اللہ کے قانون کا مزاق اڑا رہا ہے اللہ کے حکم کو حکم ہی نہیں سمجھ رہا تو ایسے فاسد کی یہ بجائز ہے کون المتجاہرو بالفیس یعنی اللہ لعلان گناہ کرنا تو عزیزہ نگرامی اس بات سے اندازہ لگائیں اور پھر یہی میرے گیارویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر اخوانے کا تیرا بہترین بھائی وہ ہے من نص یا زمبا کا و ذاکرہ احسان اطا الہ جو تیری غلطیوں کو بھول جائے تیرے احسانات کو یاد رکھے غلطیوں کو بھول جائے احسانات کو یاد رکھے لیکن زمانہ برابس ہے کہ ہم احسانات کو بھول جاتے ہیں غلطیوں کو یاد رکھتے ہیں اگر اس نے سو احسان کیے ہیں ہم ان کو سامنے نہیں رکھیں گے لگن ایک چھوٹی سی اگر غلطی ہو گئی مومن سے کوہتائی ہو گئی تو ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں یہ صیرت نہیں ہے احمد علیہ السلام کے صیرت کو انسان اپنے اندر اپنا ہے نہیں بلکہ کیا ہے آپ کے کردار میں گفتار میں روش اور رفتار میں انہیں کے ہی کردار کی سیرت اور جھلت نظر آئے تو یقینت یہ ہے مومن کا کردار اور پھر اگر ہم نے کسی میں کوئی عائب دیکھا کوئی غلطی دیکھی تو ہم نے چار آدمیوں کے سامنے اس کی ذرسنے شروع کر دی ہم نے کہا سبحان اللہ مولوی کے بھائی ہو کر مولانا کے باپ ہو کر مولانا کا بیٹا ہو کر تمہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے چار آدمیوں کے سامنے سرزنش کر دی مسجد کا ٹرسٹی ہو کر تمہیں دین کا پتہ نہیں ہے لیکن نہیں یارویں امام آپ کی اس عمر بالمعروف آپ کی اس نصیت کو برداشت نہیں کرتے امام فرماتے فرماتے نصیت کرنی ہے تو اس کو تنہائی میں نصیت کرو اگر تو خیرخواہ ہے اس کا اگر تو نے چار آدمیوں کے سامنے اس کو نصیت کیے یہ تو نے اس کی خیرخواہ نہیں کی اس کی بے عزتی کی ہے اور مومن کی بے عزتی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے لیکن ثواب لینا چاہ رہے تھے لیکن الٹا گناہ آپ کی گردن پہ آ گیا سلوات پڑی محمد و عالم تو عزیزانِ گرامی یہی وجہ ہے کہ اے مالِ مسلم نے ایک ایک مقام پہ ہمیں متوجہ کی ہے اس بات کی طرف کہ یاد رکھو کہ مومن مومن کا بھائی ہے لیکن بھائی ہے تو پھر بھائی ایسا بن کے دکھائے اگر اس سے کوئی غلطی کوئی کتائی ہو جائے تو اس کو بھول جائے اس کے سانات کو یاد رکھے اور یقینہ نے سانات کو یاد رکھنا اسی میں کامیابی ہے اسی میں خیرخواہی ہے اور پھر یہاں تک گیارہ میں امام نے ارشاد فرمایا خسلطان لَيْسَ شَيْعُن فَوْقُهُمَا فرماتے ہیں دو خسلطیں ایسی ہیں جن کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنا دوسرا مومن بھائی کو فائدہ پہنچانا یہ دو خسلطیں ایسی ہیں عظیم خسلطیں کہ کیا ہے اللہ کی ذات پہ ایمان ہو مومن ہو مومن ہونے کے ساتھ دوسرے مومن بھائی کے فائدے کا سوچے اس کو فائدہ پہنچائے اے محمد مسلم کے کردار میں یہ چیزیں ہیں کتنی تصرف کے ساتھ نظر آتی ہیں جو بھی ملا اسے عطا کر دیا جو بھی ملا اسے عطا کر دیا ہیں جی لہٰذا عزیزہ نے گرانی اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے کہ ہم واقعا اپنے آپ کو مومن جو کہلاتی ہیں یا مومن سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت ایم علیہ السلام کے کردار کی شیرت کی جھلک ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے کیوں اس لیے یہ گیارویں امام کے ارشادات آپ کے لیے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آٹھ ربیول اول اسی امام کی شہدت کا دین ہے لہذا امام نے جو ہمارے لیے درخ چھوڑا ہے جو کہ گفتار چھوڑی ہے جو میں سے چھوڑے ہیں اپنے چانے والوں کے لیے ہم اس کی طرح متوجہ ہو جائیں فرماتے ہیں اتاق اللہ وَقُونُ زَيْنًا وَلَا تَقُونُ شَيْنًا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں اللہ کی عدالت کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو متاقی بنو تقوی الہی افتیار کرو وَقُونُ زَيْنًا ہمارے لیے بیسے زینت بنو وَلَا تَقُونُ شَيْنًا بیسے رسوائی نہ بنو بیسے برائی نہ بنو کہ آپ کی وجہ سے ہمیں برا کہا جائے آپ کی وجہ سے ہماری رسوائی ہو ہم نے تو زندگی کے ایک ایک لمحے میں اپنے کردار پہ کوئی دھبا نہیں آنے دیا ہم تو صحبانِ طہارت ہیں دشمن کوشش کرتے کرتے مر گئے ہمارے کردار میں کوئی نقص نہ ڈھونڈ سکے کوئی عیب نہ ڈھونڈ سکے لہذا اگر تم نے اپنے آپ کو ہماری طرف نسبہ دی ہے تو پھر ذرا سوچ سمجھ کے چلنا کردار گفتار میں روش و رفتار میں ذرا دیکھنا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہماری لئے بیسے رسوائی بن رہے ہو بیسے ملامت بن رہے ہو نہیں ہماری لئے بیسے زینت بنو بیسے رسوائی نہ بنو تو عزیزانِ گرامی یہی وجہ ہے کہ اگر ہم نے امام کی اسی پیغام کو اپنے اندر اپنا لیا تو یاد رکھئے اگر دل میں یہی تحیہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے آئمہ کے لئے یہ دل سے تحیہ کر رہا ہوں کہ بیسے زینت بنوں گا بیسے رسوائی نہیں بنوں گا اگر اسی چیز کو اپنا لیا تو یاد رکھئے آپ کی پوری زندگی مقصد حسین پہ گزرے گی آپ کی پوری زندگی مقصد حسین پہ گزرے گی اور مقصد حسین پہ آپ کی پوری زندگی گزرے تو پھر یہ آپ کے دل سے آواز جو نکلتی ہے نا کہ کاش میں بھی کربلا والوں کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیاب ہوتا تو یہ دل کی آواز آپ کا کردار اسی کی تصدیق کر رہا ہے تصدیق کر رہا ہے تو یقیناً امام فرماتے ہیں پھر آپ کا شمار کربلا والوں کے ساتھ ہے آپ امام کے لشکر میں شامل ہیں تو کتنا خوش قسمت ہے انسان کہ اتنا سو سال گزرنے کے باوجود اس کو وہی مقام ملے جو حبیب ابن مظاہر کو ملا اس کو وہ مقام ملے جو مسلم بن عسجا کو ملا کتنا خوش قسمت ہے انسان تو یوں سے نجلی یہ گئے جیسے پیغمبر اکرامہ فرش کو چھوڑ کر عرش پہ جائیں تو میراج نصیب ہو لیکن آپ خوضو خوشو کے ساتھ دو رکعت نماز کے لئے مسلح پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ صلاة و میراج المومن آپ کو یہی میراج مل جائے سلوات پڑی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین و جنت للمواحدین والنار للمعاندین سلام علی محمد المصطفی والین المرتضاء والفاتمہ زہرہ والحسن المجتبہ والحسین شہید بقربلا والی بن الحسین و محمد بن علین و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر والی بن موسیٰ و محمد بن علی والی بن محمد والحسن بن علی اللہم صلی علی مولانا صاحب الاسر والزبان اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَا بُلُوَنَكُمْ بِشَّئِ مِنَا الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَا الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشْرِ صَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا ثَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عزیزانِ گرامی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایامِ عزا میں سے آخری دن امامِ الزمانہ کی یتینی کا دن یقیناً گیارہ میں امام کے فضائل بہت ہیں امام کے اتنے فضائل ہیں تاریخ بھری پڑی ہے اٹھائی سال توٹل امام کی اس دنیا میں زہری طور پر جو ایج ہے دو سو بتیس ہجری میں دس ربیو ثانی امام اس دنیا میں تشریف لائے دو سو ساٹھ ہجری آٹھ ربیو الاول امام اس دنیا سے جاتے ہیں لیکن دیکھئے کہ کیا چھوڑ کر گئے ہیں کتنا علمی خزانہ امام نے چھوڑا ہے کس کس بات کو ذکر کریں حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو مومنین کے دلوں کے حالات سے اگاہ ہو اسے کہتے ہیں امام ایک مرتبہ ابو حاشم کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ جا رہا تھا سہرہ میں اتنے میں میرے دل میں خیال آیا کہ جو میں نے قرض دینا ہے اس کی مدد پوری ہو گئی ہے کہاں تے قرض ادا کروں گا کہتے ہیں دل میں میں نے یہ خیال کیا ہی تھا یہ اتنے میں امام نے اس سہرہ میں ایک نشان لگایا کہا کہ ابو حاشم یہ اٹھا لو اس سے قرض ادا کرنا کہتے ہیں اب جو میں نے دیکھا تو وہ سہرہ کی ریت نہیں تھی امام کے خط کھینچنے سے وہ سونا بن چکا تھا سونا بن چکا تھا کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا سردی کا موسم ہے بچوں کے کپڑے لینے ہیں گھر میں کچھ ہے نہیں کیسے یہ ضروریات پوری ہوں گی جیسے چند قدم چلے تھے میرے دل میں یہ خیال آیا تو امام نے دوبارہ خط کھینچا فرمایا کہ ابو حاشم یہ بھی اٹھا لو اس سے اپنے ضروریات زندگی پوری کرنا کہتے ہیں اب جو میں نے دیکھا تو وہ بھی سونا بن چکا تھا امام نے کہا یہ اٹھا لو اس سے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنا کہتے ہیں وہ میں نے اٹھایا لیکن دیکھیں صداقت دیکھے امام کے اس چاہنے والے میں کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو جو پہلی مرتبہ میں نے قرض کا ارادہ کیا تھا اور امام نے خط کھینچا زمین پہ سونا بنا تھا جب میں نے وہ دیا دکان پہ تو ٹوٹل اتنی مقدار بنی جتنا میں نے قرض دینا تھا اور جو دوسری مقدار تھی جب میں نے وہ دکان پہ دیا سونا تو اس کے بھی اتنے پیسے ملے جتنا میری ضروریات زندگی پوری ہوئے سردی کا موسم تھا اور امام نے یہاں تک کہا ابو حاشم کہتے ہیں کہ امام نے مجھے کہا اے ابو حاشم دیکھو جب بھی کوئی بات ہو ہم سے گھبرایا نہ کرو مانگنے میں اس لئے کہ ہم تمہارے دلوں سے اگاہ ہیں ہمیں پتہ کہ ہمارے چاہنے والوں کو کس چیز کی ضرورت ہے لہذا مانگنے میں شرمایا نہ کرو تو عزیزانِ گرامی جب انہوں نے کہا ہے مانگو ہم عطا کریں گے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ انسان دوسروں کے دروازے پر جائے اور امام کی بارگاہ میں استغاہ سادہ کریں اس لئے کہ جو امام ہوتا ہے وہ کائنات کا امام ہوتا ہے وہ صرف انسانوں کا امام نہیں وہ ہیوانوں کا بھی امام ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک حکمران نے متعین ظالم حکمران گزرا ہے اس نے ایک گھوڑا خریدا جو بڑا سرکش تھا یعنی ایسا کہ جو کسی کو سوار ہی نہیں ہونے دیتا تھا خرید تو لیا جو بھی سوار ہو اسے گرا دے تو اس کے وزیر نے مشورہ دیا ایسا کر حسنِ اسکری کو بلالے اسے کہے کہ اس پہ سواری کرے جب سواری کرے کہ اسے گرا دے گا تو وہ ختم ہو جائے گا تیرا مقصد پورا ہو جائے گا سواری کرنے نہیں دے گا جب کسی کو ہی سوار نہیں ہونے دے رہا لیکن قربان جاؤں امام کے چہرہ مبارک پہ جیسے امام کو بھلایا گیا امام آئے جیسے اس حیوان کی امام کے چہرے پر نظر پڑی اس حیوان کا سر جھک گیا سر جھک گیا امام قریب گئے بالکل آرام کے ساتھ وہ سامنے جھکا رہا امام سوار ہوئے امام اب وہ سارا مجمع دیکھتا رہے کہ ابھی ابھی یہ حرکت میں آئے گا تیز حرکت میں گرائے گا حسن عسکری کو لیکن نہیں تم نے نہیں پہتانا ہیوان نے پہتان لیا ہے کہ میری پشت پہ آم سوار نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو نوازہ رسول ہے جو نور محمد کا جوزہ ہے خون محمد کا جوزہ ہے عزیزہ نے گرامی اب واپس آئے ایک مرتبہ تنز کے طور پر اس دالم سے کہا اور کوئی کام ہے اور وہ شرمندہ ہوا شرمندہ ہوا تو بس عزیزو یاد رکھئے کہ امام کا کردار بہت بلاند ہے حتیٰ کہ جب دیکھا کہ امام متزلزل ہو رہے ہیں مسلمان پھر کفر کی طرف جا رہے ہیں کب جب راہب دعا مانگتا تھا بادلہ جاتے تھے بارش آ جاتی تھی تو لوگ نے کہا یہی مذہب سچا ہے اس امام کا فیدہ کیا جو ایک چھوٹی سی بات دیکھ کے اپنے عقیدے سے منارے ہو جائیں ایک مرتبہ پھر کیا ہوا امام کو کہا گیا حسن عسکری کو آقا بات یہ ہے عیسائی ہے دعا مانگتا ہے بادلہ جاتے ہیں ہم مسلمان نماغ سسکہ پر پر کے تک گئے لیکن بارش نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے وہی مذہب صحیح ہے وہی دین صحیح ہے جب امام کو کہا گیا امام نے کہا جب وہ آئے آسمان کے لیچے دعا مانگنے تو مجھے بلا لینا امام کو بلایا گیا جب امام آئے وہ آیا سامنے ایک مرتبہ ہاتھ کھڑے کے دعا مانگنے کے لیے بادل آنے لگے امام قریب گئے اس کے ہاتھ کے درمیان میں ایک نبی کے جسم مبارک کی ہڈی کا ٹکڑا تھا امام نے وہ لے لیا اب جب امام نے لے لیا اس کو آسمان کے نیچے آیا نہیں کیا جب اس ہڈی کو چھپایا آئے ہوئے بادل واپس ٹھال گئے امام نے کہا اس کا کمال نہیں یہ نبی کے جسم کی ہڈی کا کمال تھا یہ اس کا کمال تھا دعا مانگتا ہوں اب جو امام نے دعا مانگی بادل آ گئے لوگ بھاگنے لگے ابھی برسنے والے امام نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں یہ یہاں نہیں یہ فلان جگہ پہ جا کے برسے گا اور یہ جو بادل آئے یہ فلان جگہ پہ برسے گا یہ نہیں صرف آئے نہیں بلکہ ان کی حالت سے بھی امام اگاہ ہے کس نے برسنا کہاں ہے بس عزیزانِ گرامی امام کے فضائل یقیناً بلند ہیں یہ انسان کیا جانے امام کتنے کمالات کے مالک ہیں آخر کار ایک ظالم منہ امام کو قید میں رکھا جب قید میں رکھا تو یہ قید ہیا گیا زندان کا جو دروگہ تھا کس پہ سخت ہی کی جائے اس نے علی بن یارمش ایک دوسرا شخص ہے ان کو کہا جتنا ہو سکے اس پہ سخت ہی کریں قید کے عالم میں لیکن کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو کوئی سخت ہی نہیں ہے انہیں بلائیا گیا کہ کیا وجہ ہم نے تو کہا اس پہ سخت ہی کرنی ہے تم نے سخت ہی نہیں کی ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے انہوں نے کہا دیکھو آپ نے صحیح کہا تھا ہماری یہی دیوٹی لگائی تھی لیکن زندگی میں ہم نے ایسا قید ہی نہیں دیکھا جو دن کو روزے سے ہو رات کو یا رکو میں نظر آئے یا سجدے میں نظر آئے ایسا قید ہی ہم نے کبھی نہیں دیکھا تو ہم نے سوچا کہ بندگی کا یہ بہترین اندار ہے جس سے ہم نے درس لیا اور ہم واقعاً اپنے آپ کو ایسا بنا چکے ہیں جو اللہ چاہے گا ہم وہی کریں گے ہم وہی کریں گے اللہ اکبر یعنی اگر امام قید میں جائیں تو وہاں بھی کردار سے تبلیغ ہو رہی ہے کردار سے تبلیغ ہو رہی ہے لیکن آخر کار معتمد نے اس امام کو زہر دیا اب جو زہر دیا بس امام نے آخر وقت میں جب زہر نے اثر کیا غلام سے کہا پانی لاؤ وہ پانی لائیا اور امام کے ہاتھ کانپ رہے تھے امام پانی نہ پی سکے کہا جاؤ اس حجرے میں میرا بچہ ہے اسے بلاؤ امام میں زمانہ آئے آخر وقت میں اپنے باپ کو پانی پلایا یقیناً میرے بار میں آکر روئے ہوں گے یہ امام کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ میں نے تو باپ کو آخر وقت میں پانی پلایا ہے لیکن میرا جد مظلوم کربلا تین دن کا پیاسا تین دن کا بھوکا اس دنیا سے زخموں سے چور چور ہو کر کسی نے پانی نہیں پلایا تھا یقیناً امام کو رباب کا بچہ علیہ سکر بھی یاد آیا ہوگا زیارت ناہیہ میں امام کربلا میں چاہ کے جو زیارت پڑھتے ہیں زیارت ناہیہ میں فرما کہ اسلام علیہ طفل صغیر میرا سلام چھوٹے پیاسے بچے پر پھر فرما تے اسلام علیہ عجسد الوریان میں کہوں گا امام زمانہ یقیناً آپ یتیم ہوئے لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں سے باپ کو غسل بھی دیا باپ کو کفن بھی پہنایا لیکن قربان جاؤں آپ کے ان جملوں پر جب آپ کربلا میں رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں السلام علیہ عجسد الوریان میرا سلام ان پاکیزہ جسموں پر جو بغیر غسل و کفن کے رہے جن پر گھوڑے دوڑائے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا تو انہا قلقا فرد فصلے لے ربکا ونحر انہا شان اکا ہوا العابددر اللہ حافظ 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 موسیقی